کیونکہ ہمارے عمال کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے اپنے دل پر دل میں بسائے رکھا ہے ایک بدھ آنے کو سمجھے اور ہم اس بدھ کے اردگرد جو ہے وہ تواف کرتے رہے ہیں اس بدھ کا نام ہے میں میں کے بدھ کے اردگرد ہم تواف کرتے ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھ لیں یاد رکھئے کہ جب تک بندے کے اندر ان کے ساری عزیزی اور تواف نہیں آئے وہ اپنے رب کی بارگاہ کا قرب نہیں پاسکتے اس لئے اس کو اپناو یہ وہ عظیم نعمت ہے جس بندے کو یہ نعمت مل جائے انتصاری جھگنا اپنے آپ کو سب سے زیادہ ضرور جاننا اپنے آپ کو سب سے زیادہ چھوٹا سمجھنا اپنی حیثیت کو کچھ نہ جاننا اور یہ کاملی تو فرماتے ہیں کہ انسان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے بہتر کپتے اور کھنزیر کو سمجھے جد تک یہ صیفت بندے کے اندر پیدا نہیں ہوگی اور رب کی بارگاہ کا قرب نہیں پاسکتا کیا جا 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 اس صیفت تو اپنے اندر پیدا کرو یہ صیفت پیدا ہو جائے گی تو رب کی بارگاہ کا قرب حاضر ہوگا انتصاری آزیزی اور توازوں چھکنا سیکھو نم کر بات کرنا سیکھو کسی کے سامنے اپنی اکڑ کو چھوڑ دو پھر دیکھو رب کی بارگاہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے یہ بات تھی مجھے عرض کرنی تھی کہ آج اس کی سب سے زیادہ ہمارے اندر کمی ہے بے شک بے شک انتصاری آئے گی تو یاد رکھئے کئی جھگڑے جو ہے انتصاری کی وجہ سے ختم ہوگا آج اس کی وجہ سے کیونکہ انسان کی اکڑ جو ہے انسان کا میں بن انسان کے جھگڑوں کا سبب کرتا ہے بے شک بے شک اور انسان نے اپنے میں کو نکال دیا اپنے اندر سے تب پھر زاہر سے بات ہے اپنے اندر کی اکڑ کو اپنے اندر کی اپنے اندر کی پورے معاملات کو اپنے اندر سے رکال ہوتا اور اپنے اندر کی بارگاہ کو رکھ پانے کی کوشش کرو کیونکہ جب تک انتصاری نہیں آئے گی تب تک بندہ خدا کی بارگاہ سے قریب پور ہی نہیں سکتا بے شک بے شک بے شک کیا ہے تصور کی ایک معنی یہ بھی سمجھ لیجئے کی انا کو اپنے آپ سے دور کر دینا بے شک اکم بل طور سے اپنے آپ کو کم تر جاننا اپنے آپ کو حقیب جاننا خود کی کوئی حیثیت نہیں سمجھنا اور ایسے بھی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں بات کروی ہے مگر سچ ہے اور ہر سچ بات بولی نہیں جائے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے میں صحیح کہا ہے ہر سچ بات بولی نہیں ہے کچھ بات ایسی ہوتی ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ہر سچ بات کہیں نہیں جائے گی آپ اپنے معاملات سے سمجھ دیں جائے بیوی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سمجھیں ابھی آپ ساؤں گے اس کو بچہ اگر رہے گا باپ کی بیوی کو کیا کہتے ہیں جورو کہتے ہیں کوئی شخص کہے گا بات سچ ہے کہ نہیں باپ کی بیوی کو کیا کہو گے جورو جورو ہی ہے اببہ کی تو جورو ہے جورو مگر کوئی کہہ گے دیکھیں اے میرے باپ کی جورو بات سچ کہیں ہیں مگر ہر سچ بات کہیں نہیں جاتے ہیں بات بلکل سچ ہے مگر ہر سچ بات کہیں نہیں جاتے ہیں بیشت اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھائیں گے ہر بات کو پھل کر نہیں بتائے گا بیشت بیشت بات کو سچ ہوتی ہے مگر سچ ہوتی ہے مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی جو اشاروں میں سمجھ جائے بیشت 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 زندگی کا ایک اہم بحروں بیان کر دیا ہے بے نشانی کا نشانی زندگی اور کوئی وظاہر نشانی بے نشانی کا نشانی مگر جب شہرت کی مقبولیت پر پہنچے ہیں تو اپنی حیات میں ہی اور حیات کے بعد آج چشمِ آرم سے پردہ فرمانے کے بعد سو اسوال سے زائر انسہ ہو گیا ہر طرف نام رضا کی رضا کے نام کی دھوم مچی ہے اور ایسی دھوم مچی کی آپ دیکھئے وادیاں دیکھ لو کسی وادی میں کسی علاقے میں کسی محیم کا نام ہوتا ہے آپ سمجھئے اس بات وادی رضا کی پوہے حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ جس سمت دیکھئے آپ دیکھئے کئی بزرگانے دین ہر ہر علاقے میں کوئی بہاڑ میں کوئی دریا پر کوئی سہرہ میں ہوتے ہیں کوئی جنگل میں ہوتے ہیں ہر علاقہ جگہ پر کوئی شہر میں کوئی دیہات میں کوئی بستی میں کوئی بستی سے دور کوئی بزرگوں کو دیکھ لوں سب کی فکریں ذات الگ الگ مقصد سب کا ہی ہے وہ اپنے ذات میں الگ الگ ہوتے ہیں مگر فکر میں سب ایک ہیں اس اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرو کی اگر اس اعتبار سے سب لوگیں کی جو جس علاقے میں جو کسی بڑائے ہیں ان سب کی فکر وہی ہے جس کی ترجمانی امام احمد رضا پر مارے ہیں اس اعتبار سے شاعر کہتا ہے بادی رضا کی کوئی ہمالہ رضا کا ہے جس سنت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا ہے یعنی ہر جگہ پر فکرِ رضا اور ہر جگہ پر آلہ حضرت کے فکر کا معاملہ ہو یا آلہ حضرت کی تعلیمات ہر جگہ تعلیماتِ رضا فکرِ رضا یہی رضا آئے ہیں وہ بزرگ کسی بھی نام سے ہو وہ امام احمد رضا کے پہلے کے بھی ہو یا بعد کے بھی ہو یہ پانس سو سال پہلے کے ہو لیکن تعلیم وہی ہوگی جو امام احمد رضا کی انہی کی تعلیم کو امام احمد رضا نے عام کیا وہی تعلیم تو ان تعلیم کے اعتبار سے فکر کے اعتبار سے اپنے خیالات کے اعتبار سے دین کو پھیلانے کے اعتبار سے وادی رضا کی کوئی ہمالہ رضا کا ہے جس سنت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے کوئی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہر امام احمد رضا وہ اس دنیا سے چشم عالم سے پردہ فرمائے کوئی سو سال سے سائد کا عرصہ ہو گیا ہے مگر بے نشانیوں کا نشان مٹتا ہے مٹھتے مٹھتے نام ہوئی جائے اس نام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مٹانا جائے لیے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے سونے کو پانے کے لیے ایک لگڑی ہوتی ہے جس میں پارے کو ڈکھا جاتا ہے پارہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا ابھی نہیں دیا ہوگا شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا درمہ میں در آپ نے دیکھا ہے قرآنے والا وہ موں میں رکھتے تھے بغل میں رکھتے تھے وہ بھی نہیں دیکھا ہے بلڈ پریشر کی مشین آج تو ہوا گیا ہے بیجیکل جو قرآنے ڈاکٹر اس کے پاس ہوں کی جس میں پٹہ بان کے وہ پڑی پٹی کھولتے ہیں اور اس کو پریس کرتے ہیں پمپ کو تو پھر وہ اس میں سامنے ایک جو لمبی لائن ہوتی ہے اس کو دیکھو گے تو وہ اوپر بڑھتا ہے تو اس کے اندر پارہ ہوتا ہے تو اس لکڑی میں پارے کو ڈالا جاتا ہے تو پارہ ہاتھ میں آتا نہیں ہے ایک پروسس ہے اس میں آلہ حضت میں سونا کیسا بنتا ہے یہ بتایا ہے آہاں کیا بات ہے آہاں شیر میں سونے کے بنانے کا نسخہ بتایا ہے سمجھے تو اس پارے کو اس لکڑی میں ڈالا جاتا ہے دالنے کے بعد میں اسے ایک پروسس کر کے مٹی میں جو ہے دفن کیا جاتا ہے زمین کے اندر کچھ دین کے بعد میں جب نکالتے ہیں تو پارہ رکھ جاتا ہے پارہ قرار نہیں پاتا لیکن اس پروسس کے بعد میں پارہ قرار پا جاتا ہے تو خاک ہو کر مٹی کے اندر ملنے کے بعد میں پارہ قرار پا گیا خاک ہو کر عشق میں اور جب نکالا جاتا ہے تو سونا نکلتا ہے ہاتھ بھو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے اس پارے نے اس مٹی کے اس لکڑی کو اس مٹی کے چیز کو سونا بنایا جان کی اکسیر ہے انفت رسول اللہ اس کے لئے خاک ہونا پڑے گا بے شک خاک ہوئے وہ سونا نہیں ملے بے شک 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 بس یہی پیغام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلکِ آلہ حضرت پر استقامت مصنع بے شک مسلک و مرکس کا سچا وفادار بنائے مسلکِ آلہ حضرت پر سکتی سے قائم رہنا اس قمیت پر قائم رہنا پھر کہا اے بادلہ وحابیہ دیابنہ کے شر سے بچے رہنا اور نہ ان سے رشتداری نہ ان سے تعلقا کاروبار وغیرہ کی کوئی ضرورت ہمیں ان کے ساتھ نہیں ہے اس بات کو یاد رکھی ہے سمجھے سنی وہ ہے جو ہمیشہ اس بات کا قرار کرے دل سے اور عمل کرتا ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں رکھا کر سکا لِللہِ الحمد میں دنیا سے رسولان گیا سمجھے